بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی ڈونٹس کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہ ہم گھر پر تیار کریں گے بزار سے کئی گنا بہتر ہم اسے گھر پر تیار کریں گے بہت ہی سوٹ بہت ہی جوسی بہت ہی مزدار ہم ہم ڈونٹس گھر پر بنائیں گے اور یہ بہت ہی مزدار بنیں گے تو اسی کے ساتھ چینل پر نئے ہیں چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سجاک چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمی سیکشن میں میں ضرور بتائیں کہ آپ کماری یہ ویڈیو کیسی لگی اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو آپ نے بلکل اسی اپنے ہی کرنا اس میں بہت ہی اہم سٹیپس آپ کو پتہ چلیں گے تو ڈونٹس پہنے کے لیے ایک کب کے قریب ہم نے مہدہ لیا ہے اور اس کو ہم چھان کے استعمال کر رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی ڈونٹس ہم تیار کریں گے اور یہ بزار سے کئی گناہ بہتر گھر پر تیار ہوں گے بہت ہی مزدار تو اب اس کے بعد ہم لیں گے یہ وان ٹی بسپن کے قریب ییسٹ ییسٹ جو ہے یہ آپ کو ایزی لی بزار سے مل جائے گی یہ اب آپ ایک مرتبہ ہی یوز کر سکتے ہیں دوسری مرتبہ میں اس کا ریزلٹ نہیں آتا تو ییسٹ کو ہم ییسٹ وان ٹی بسپن کے قریب ییسٹ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ییسٹ جو ہے آپ نے وان ٹی بسپن کے قریب ایڈ کرنی ہے اور یہ آپ دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے اس کا پہلے مرتبہ میں ہی ریزلٹ آتا ہے اب ہم ایڈ کریں گے ہاف کب کے قریب اسی ہوئی چینی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور پسی ہوئی چینی جو ہے آپ ہس پہ ضرور بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ہاف کپ کے قریب اسی ہوئی چینی ایڈ کی ہے اور اب اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے انڈا لیا ہے اور ایک انڈا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور آپ نے انڈا ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے انڈا ایڈ کرتے ہی آپ نے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تقریباً آپ کو یہاں پر چار پانچ منٹ لگ جائیں گے لیکن آپ نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو اب اس کے اندر ہم نیم گرم دودھ ہم نے لیا ہے زیادہ گرم بھی نہیں ہے زیادہ تھنڈا بھی نہیں ہے نیم گرم نے دودھ لیا ہے ایک گلاس اور اس سے ہم دوگو تیار کر لیں گے تو جتنا آپ کو ضرورت ہو اتنا ہی آپ دودھ لیں اور اپنی دوگو تیار کر لیں تو یہاں پر ہم نے دور سے دودھ ڈالا ہے اور اس کے ہم دوگو تیار کر لیں گے اور آپ نے دوہ زیادہ سخت بھی نہیں رکھنی اور زیادہ نرم بھی نہیں رکھنی آپ نے نارمل گوننی ہے اور جو ییسٹ ہے نا یہ آپ نے بلکل بھی اس کیپ نہیں کرنا یہ بہت ہی پیار ریزلٹ دے گا ییسٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے تو ان چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کی آپ نے بہت ہی پیاری سی ڈو دیار کر لینی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے اچھی طرح سے چمچ کی مدد سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو ہاتھوں سے گوننا شروع کریں گے تو اب ہم اس کو ہاتھوں سے گوننا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہم اس کے اندر مکھن ایڈ کر دیں گے تو یہ ہم نے ون ٹیبل سپن کے قریب ہم نے مکھن لیا ہے اور یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے گون دینا ہے مکھن جو ہے آپ نے ایڈ کر کے پھر اس کو اچھی طرح سے گون لینا ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے گوننا ہے اور اس کی بہت ہی پیاری سی دو تیار کر لینی ہے تو یہاں پر ہم نے اس کی پیاری سی دو تیار کر لی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے حال کے ہاتھوں سے گون کر اور اس طرح سے اس کی دو تیار کر لینی ہے اسی کے ساتھ چینل پر نہیں ہے اس چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ طرح سے بہت بڑا انام ہوتا ہے ہمارے لیے ہماری حسنہ افضائی ہوتی ہے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے یہاں پر ہم نے دو جو ہے وہ تیار کر لی ہے اور اب ہم اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس ڈو کو اوپر تھوڑا سا آئل بھی لگا دیا ہے اور اس کو ہم ریسٹ پر رکھ دیں گے اور اگر آپ کے پاس باؤل کا ڈھکن ہے تو اچھی بات ہے ورنہ ہم اس کے اوپر اس طرح سے شاپ پر رکھ دیں گے اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے ہم ریسٹ پر رکھ لیں گے تو اب ہم جب تک وہ ریسٹ پر ہے ہم چوکلیٹ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے 3 ٹیبل سپنگ کے قریب ہم نے چوکو پاورڈر لیا ہے اور اس میں ہم ہس پہ ضرورت چینی ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہم نے 3 ٹیبل سپنگ چینی ایڈ کی ہے اور اس میں ہم دودھ ایڈ کر دیں گے دودھ جو ہے آپ نے نیم گرم استعمال کرنا ہے تو دودھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دودھ آپ نے اتنا ایٹ کرنا ہے کہ اس کا جو ہے گھارا سا پیس تیار ہو جائے تو جو ہم دونٹس پر لگائیں گے تو آپ نے اتنا ہی اس میں دودھ ایٹ کرنا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کو پکاتے بھی ہیں کچھ لوگ لیکن میں آپ کو آج آسان طریقہ بتاؤں گی بہت ہی سیمپل بہت ہی ایسی بس آپ نے اسے کچھ ایزیں ڈال نہیں ہوں گے اور اس کے مکس کر لینا ہوگا بہت ہی ایسی تو یہاں پر ہمیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا آٹر تھا جو ہمارا جو ہم نے دودھ ایار کی تھی وہ کس طرح سے پھول چکی ہے اور اب جو ہے ہم اسے ڈالنرز بنانا شروع کرتے ہیں تو آپ نے ایک بیل لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے شاپر رکھ دینا ہے شاپر آپ نے ڈبل سائٹ پر لیئر بنا کے پھر آپ نے اس طرح سے اس طرح سے آپ نے بیل لینا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے سیویل لینا ہے اب اس سے ہم ڈالنرز سیار کریں گے تو ڈالنرز بنانے کے لیے آپ نے ایک گلاس لینا ہے اور یہ آپ کو آسان طریقہ میں بتا رہی ہے جن کے گھر چوری سے آویلیبل نہیں ہوتی تو وہ بھی بنا سکیں تو آپ نے اس طرح سے گلاس لینا ہے اور اس طرح سے گولز سرکلز آپ نے بنا لینے ہیں جتنا آپ کو سائز ڈالنرز کا اچھا لگتا ہے آپ اسی حساب سے گلاس لیں اور اس طرح سے آپ نے اس طرح سے سرکلز بنا لیں اور پھر اس کے درمیان میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح سے بوٹل کا ڈھکنا لینا ہے اور وہ آپ نے درمیان میں اس طرح سے لگانا ہے تھوڑا سا آپ نے پریس کرنا ہے اور آپ نے یہ جو درمیان سے جو ہے وہ آپ کا الگ ہو جائے گا جو اس میں آٹا ہے وہ الگ ہو جائے گا بہت ہی سیمپل لیکن بہت ہی مرزدار ہمارے جو ڈالنرز ہیں وہ تیار ہوں گے بزار سے کئی گناہ بہتر بزار سے جو ڈالنرز ملتے ہیں اس سے بہت ہی مزدار یہ گھر پر تیار ہوں گے اور جو بھی آپ کی ریسپی کو ٹرائے کرے گا وہ آپ کی تعلیم ہوگی نہیں رہ سکے گا تو ریسپی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ سارے ڈالنرز تیار کر لیے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے آئل لگا کے فیفٹین میرس کے لئے ریسٹ پر لگ دیا تھا اب ہم اسے فرائے کر لیں گے تو فرائے کرنے کے لئے ہم یہاں پر آئل لیا ہے اور ہمارا آئل جو ہے گرم ہو چکا ہے ہم نے اس میں ڈالنرز سیٹ کر دیئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح سے پھول چکے ہیں یہ صرف اور صرف ییسٹ کی کمال ہے اسی وجہ سے یہ اس طرح سے پھول چکے ہیں اس کی بہت پیاری سی ڈالنرز کی شیپ آگئی ہے اور آپ نے ریسپی کو پورا پورا ٹائم دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ریسپی ہے بہت ہی اچھی تیار ہوگی بہت ہی مزے کی جتنا بھی جو کچھ بھی اس ریسپی کے جو ٹیسٹ ہے فلیور ہے وہ سارا آپ کے جو جس طرح سے بناتے ہیں جس طرح سے ٹائم دیتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس جس کو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو ڈالنرز ہیں وہ اچھی طرح سے پک چکے ہیں کسی کو ہم نے زیادہ براؤن کیا اس کو ہم نے لائٹ براؤن کیا ہے تو آپ کسی بھی طرح سے ڈالنرز بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو دولوں طریقے بتائے ہیں تو اب ہم نے ڈالنرز کو باہر نکال لینا ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو ڈیکوریٹ کس طرح کرنا ہے اور ہماری جو ڈالنرز ہیں بہت ہی ایزی تیار ہوئے ہیں سمپل طریقے سے لیکن بیورز ایک مرتبہ اس کو آپ ٹرائے کر کے دیکھیں بہت ہی مزدار یہ بنیں گے اور بزار سے دونرز آپ کی بچے کھاتے ہیں آپ کے فیملیز بھی دونرز آپ بزار سے کھاتے ہیں تو آپ اسے بھول جائیں گے اور آپ کو یہ بہت ہی پسند آنے والی ہے ریسپی تو ریسپی آپ نے ایک مرتبہ ضرور ٹرائے کرنی ہے مجھے چھوٹا سا پیارا سا کمنٹ بھی کر دینا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اب ہم اسے ڈیکوریٹ کریں گے چوکلیٹ کے اندر آپ نے اس طرح سے ڈالنرز کو ڈپ کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ نے ڈپ کر کر اور یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے چوکلیٹ لگا دیئی ہیں بہت ہی مزدار ہمارے ڈالنرز تو ہے تیار ہو چکا ہے اس طرح سے باقیوں پھر بھی آپ نے چوکلیٹ لگا دیئی ہیں آج میں آپ کو تقریباً تین قسم کی ڈالنرز بنانا سکھاؤں گی ایک پر ہم نے چوکلیٹ لگا دی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ڈیکوریٹ کر لینا ہے بہت ہی مزدار ہمارے جو رونرز ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے ڈیکوریٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈیکوریشن کے لیے پتہ ہی ہوگا آپ کو کس پرنکلز وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے بادام لے لیں ناریل لے لیں کچھ بھی آپ لے لیں تو یہاں پر ہم نے چوکٹرز لگا دی ہیں دو کو ہم نے ایسے چھوڑ دیا ہے تو باقی تو دو ہمارے رہ گئے ہیں اس کے اوپر ہم اور چیز لگائیں گے وہ میں آپ کو آخر میں بتاتی ہوں تو اب ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے سپرنکلز لگا دینے ہیں یہ آپ کو ایسے لیے بزار سے اویلیبل ہو چاہیں گے تو ایک پر آپ نے سپرنکلز لگا دینے ہیں کچھ پر آپ نے رنگ پرنگی ناریل لگا دینے ہیں تو یہاں پر میں نے کچھ پر سپرنگی ناریل لگا دینے ہیں کچھ پر میں نے رنگ پرنگی ناریل لگا دینے ہیں اور کچھ پر میں بادام لگا دوں گی بادام جو ہیں آپ نے ان کو کوٹ کر اس کے اوپر ڈال دیں وہ بھی بہت ہی مزدار لگتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے ڈیکوریٹ کر لینا ہے اور یہاں پر ہم نے سپرنکل جو ہیں وہ ہم نے لگا لیے ہیں سب پر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزدار لگ رہے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے چھوٹا سا پیارا سا کمنٹ بھی کر دینا ہے ویڈیو کو پسند آرہی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے اس کو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی آپ نے پریس کر دینا ہے اسی ہوگا کہ میری ڈیلی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے ہی پہنچیں گی جو بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کریں گے آپ تک سب سے پہلے ہی پہنچیں گی تو ہم کسی پر اس طرح سے ہم بادام لگا دیں گے یہ دیکھیں ہم نے ہاں پر کچھ پر سپرنکلز لگایا ہے کچھ پر رنگ پرنگی ناریل لگایا ہے اور ہم اس پر بادام لگا دیں گے اور اب جو ہے باقی جو دو رہ گئے ہیں اس پر ہم اس پر یہ ہم نے کنڈینس ملک لیا ہے کنڈینس ملکی ریسپی میں آپ کو میں نے آپ کو شیئر کر دی ہے آپ میری چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں کنڈینس ملکی ریسپی جو ہے وہ میری چینل پر موجود ہے آپ میری چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم دونوں پر کنڈینس ملک لگا دیں گے چوکلیٹ کی بہت مزدار لگتے ہیں لیکن کنڈینس ملک کے بھی ایک مرتبہ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا یہ بہت ہی مزدار چوکلیٹ سے بھی زیادہ مزدار لگتے ہیں تو کنڈینس ملکی ریسپی میں نے آپ کو شیئر کر دی ہے آپ میری چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم اس طرح سے سپرنکلز لگا دیں گے تو اس طرح سے کر کے آپ نے سارے جو دونٹس ہیں ہم نے ڈیکوریٹ کر لینا ہے اور یقین جانئے اتنے مزدار اتنے ٹیسٹی ہے جو ہم نے تیار کیے ہیں گھر پر تیار کیے ہیں بہت ہی سوفٹ ہیں بہت ہی مزدک ہیں تو ایک بار آپ نے ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے کمنٹ کر کے بھی بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور اگر کچھ سٹیپ سمجھنا رہے ہو تو اس کا بھی کمنٹ کر دیں میں آپ کو ضرور جواب دوں گی اس کا ٹھیک ہے تو اب ہم نے ڈیکوریٹ کر لیا ہے تو یہ ہے ہمارے ریسپی کے فائنل لوک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی ہمارے ڈونٹس ہیں تیار ہو چکے ہیں اب میں آپ کو اس طرح سے توڑ کر بتاتی ہوں تو یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ بہت ہی ہمارے جو ہیں یہ دیکھیں کتنے سوفٹ کتنے جوسی ہیں ہمارے جو ہیں ڈونٹس تیار ہو چکے ہیں جتنے دیکھنے میں مزد کے لگ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ یہ کھانے میں مزدار ہیں تو اگر آپ کو میری آج کی یہ مزدار سیریسپی اچھی لگی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں زدہ زدہ شیئر کریں اور مجھے کمی سیکشنیں بتائیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے اس کے ساتھ اگلی ویڈیو تک الافز